کارٹ کر زبا میری کہہ رہا ہے وہ مجھ سے اب تمہیں اجازت ہے حال دل سلانے کی میں گزارش کر رہا ہوں آئیے برلن میں جرمنی میں اردو کا چراغ جلانے والے بہترین نفسانہ نگار بہترین شائر نگار بہترین شائر بہترین سوانے نگار اور بہترین سفرنامہ نگار جناب عارف نقوی صاحب عزت محب آزرنیہ گورنر صاحب رام نائک جی وائی چانسلر صاحب اور دیگر عزیزو اور دوستو کیونکہ صرف دو منٹ مجھے دیئے گئے ہیں اس لئے میں سب کے نام اگر لینا شروع کروں گا تو اسی میں دو منٹ نکل جائیں گے میرے خیال میں پندرہ سیکنڈ تو نکلی گئے بہرحال میں آج کے اس شاندار جلسے کے لئے اس شاندار تقریب کے لئے شمیم نکھت کی طرف سے فکشن آوارڈ کی استقریب کے لئے برلین کی اردو انجمن کی طرف سے شارب صاحب کو وقار صاحب کو اور شمیم شمیم نکھت کے تمام چاہنے والے اور قدردانوں کو اپنی طرف سے اور اردو انجمن برلین کی طرف سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا شمیم نکھت اور شارب ردولوی میرے بہت پرانے دوست ہیں شمیم میرے ساتھ لکنو یونیورسٹی میں تھی ہم لوگ ایک ہی کلاس میں تھے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اردو کے لئے کوئی بھی سرگرمی ہوتی تھی کوئی بھی تحریک ہوتی تھی اس کا ہمیشہ وہ مدد کرتی تھی اس میں میں ان کے بارے میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس وقت یہاں پر موقع نہیں ہے میں ایک دو باتیں یاد دلا دوں شمیم نکھت کا مجھے پہلی بار جب میں دلی کے ایک ہفتے بار عوامی دور میں کام کر رہا تھا تو افسانہ مٹر پلاؤ ملا تھا اور اسے ہم نے بہت ہی اترام کے ساتھ شائع کیا تھا شمیم نکھت کا نہائیت ہی خوبصورت افسانہ ہے مٹر پلاؤ آپ لوگ ضرور پڑھئے وہ جب بھی شاریب ٹیلی فون پر یہاں بھی ان سے ملاقات کے موقع پر بھی اور جب بھی ان کے بارے میں بات ہوتی تھی میں یہی کہتا تھا کہ شمیم سے کہو مٹر پلاؤ اور کھلاتی رہیں مٹر پلاؤ اور لکھیں ایسے ہی اور افسانے لکھیں تو ان کی صحت اور بھی بہتر ہو جائے گی دوسری بات جو سب سے زیادہ مجھے جس نے متاثر کیا ہے وہ نہ صرف ان کی زندہ دلی تھی نہ صرف عدب پر ان کی معلومات اور عدب پر ان کی تحقیق تھی بلکہ انہوں نے غیر ملکیوں کے لیے بھی اردو پہانے کے لیے ایک کتاب لکھی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے بارے میں یہاں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو صرف یہ معلوم ہے کہ کس چیز پر انہوں نے ریسرٹ کی ہے اور دوسری چیز ساتھی شمیم نکھت نے اپنی پوری زندگی شارب کے ساتھ مل کر بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اور شمے گھر گھر میں خاص طور سے غریب بچوں کے لیے اور غریب گھرانوں میں علم کی شمے جلانے کا کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ شوہ فاطمہ گرڈز کالیج کا قیام یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کی زندگی کی اتنی خصوصیات ہیں کہ اگر میں سب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا میں ایک بار پھر مبارکات دینا چاہتا ہوں شکریہ شکریہ